نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکمِ مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے الحمدللہ رب العالمین ملنشان کے ناظرین پروگرام ہے دارو لفتا اہل سنت انشاءاللہ لذیذ آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی ابتدان درود پاکی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ معظم علیشان ہے جو شخص ایک دن میں میری ذات پر ایک ہزار مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے یہ بہت اہم فضیلت اور بہت بڑی فضیلت جنت میں ٹھکانہ جنت میں اس کا مقام دیکھ لینا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کسرس درود پڑھنے والے کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفاعتیں بھی نصیب ہوں گی قیامت کے دن قرب بھی ملے گا اور اللہ کی رحمت سے داخل جنت بھی ہوگا اللہ کریم ہم سب کو کسرس درود پڑھنے کی توفیق دے صلوالحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرشن کے ناظرین اس پروگرام میں ہم بطور خاص ابتدان کسی خاص ٹوپک پر گفتگو کرتے ہیں اور آج ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ مفتی حسان صاحب ہے قبلہ کیسے ہیں خرید سے ماشاءاللہ مفتی حسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ مفتی حسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے آج جب یہ ہوتے تو میں کوشش ہم دونوں مل کر یہ ہی کرتے ہیں کہ کچھ عقیدے پر گفتگو کر لی جائے اور عقائد کے حوالے سے بطور خاص بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو برسوں سے علماء انہیں لکھتے ہوئے آ رہے ہیں کتابوں میں ان کے دلائل موجود ہیں اور مسلمان اس پر قائم اور وہ عقیدہ بنائے ہوئے رکھتے ہیں لیکن کبھی بیچ میں ایسا معاملات بھی آ جاتے ہیں کچھ سوشل میڈیا کا دور ہے کبھی ادھر سے کچھ سن لیا کوئی ادھر سے آواز تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں اچھے خاصے لوگ بھی کچھ وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے بطور خاص عذاب قبر سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے عذاب قبر سے متعلق عقیدہ ایک مسلمان کا وہ کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ حضرت اس پر ہم گفتگو کریں گے اور بلا تمہید بڑھتے ہیں اپنے اس موضوع اور اسی سوال کے جواب کی طرف اور پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے کیا فرماتے ہیں ایک مسلمان کا عذاب قبر سے متعلق نظریہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو عقیدہ ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے صحابہ اکرام عرہ مردوان کے اقوال اور ان کے افعال کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور ہمارے اسلاف جو نظریات اور جو عقیدے بیان کرتے ہیں اس کے عدلہ یعنی ان کے دلائل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہوتے ہیں عذاب قبر کا جو عقیدہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہو یا اپنی طرف سے بیان کر دیا گیا ہو بلکہ اس کے جو دلائل ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں اور تسلسل کے ساتھ موجود ہیں اسی لیے ہمارا یعنی آئیمہ اہل سنت کا اور جو عوام اہل سنت ہے ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عذاب قبر کا جو منکر ہے جو عذاب قبر کا انکار کرے وہ گمراہ ہے بددین ہے گمراہ ہاں اور اس حوارے سے واضح طور پر ہماری کتب کے اندر موجود ہے کہ انہا عذاب القبر حق کہ بے شک عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے مرحبا قرآن پاک میں اللہ جللہ شانہو نے اس حوالے سے یعنی جو ہمیں آیات نظر آتی ہیں ان کی روشنی میں یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں کہ جن کے لئے عذاب قبر کا تذکرہ موجود ہے اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قبر کے اندر عذاب یہ دیا جاتا ہے اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افعال سے بچنے کا حکم دیا کہ جن سے عذاب قبر ہوتا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے سب سے پہلے تو میں چند آیتیں ویسے تو بہت ساری آیتیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں میں مشہور دو تین آیتیں اس حوالے سے ذکر کرتا ہوں کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عذاب قبر یہ حق ہے اور عذاب قبر یہ ہوتا ہے سورہ مومن کے اندر جس کو سورة الغافر بھی کہتے ہیں چو بیس وے پارے میں یہ سورت ہے اللہ تبارک پترہ اس کی آیت نمبر پینتالیس میں اور آیت نمبر چھالیس میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُو وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ کہ فیرعون کے گھرانے کے اندر سے قوم فیرعون میں سے ایک شخص موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے تھے تو فیرعون نے ان کو سزا دی تھی اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا تو اللہ تبارک پتر نے یہ فرمایا کہ انہوں نے جتنی برائیاں کی بھی تھی جو مکرو فرعب کیا ہوا تھا اس کی برائی سے اس شخص کو بچا لیا اور آل فیرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا یعنی فیرعون اور فیرعون کے جو ساتھی تھے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا وہ دنیا سے تباہ و برباد ہو گئے جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ ان کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا گیا اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ان کو سخت عذاب کے اندر داخل کر دو بڑے عذاب کے اندر داخل کر دو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا کہ دیکھیں اللہ تبارک وطر نے یہ فرمایا کہ ان کو صبح و شام عذاب پر آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے یعنی آگ میں یہ جلائے جاتے ہیں اور قیامت کے دن پھر یہ کہا جائے گا کہ ان کو سخت عذاب کے اندر داخل کر دو تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے جس میں ان کو صبح و شام پیش کیا جا رہا ہے تو وہ کون سا عذاب ہے وہ عذاب قبر ہے جس کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا ہے اور آگ میں ان کو جلائے جا رہا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قیامت کے عذاب سے پہلے ایک اور عذاب جو ہے یہ فساق کے لیے کفار کے لیے موجود ہے اور وہ عذاب قبر کے صورت میں ہے یہ اسی طرح کیا سے پھلا جاتا ہے کہ یہ ساری وعیدیں یا وہ چیزیں یہ جب حساب کتاب ایک سوال ہے اور اس سوال کو جو لوگوں کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ایک عام سوال یہ ہوتا ہے کہ جب حساب کتابی قیامت کے دن ہے قیامت کے دن ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بعد ہی فیصل ہوگا کہ یہ جنتی اور یہ دوستگی ٹھیک ہے تو قبر کے اندر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا قبر میں بھی سزا ہوگی یہ ایک بات جو عام لوگوں میں پھیلاتی جاتی ہے اور وہ سامنے والا بھی کہتا ہے ہاں یار یہ بات ہے میں چاہوں گا جہاں آپ دلائل یہ کنٹینو کر رہے ہیں اس ساتھ ساتھ اس ان چیزوں کے بات کرتے ہیں پہلے تو میں وہ اپنے ایک جو دلیل ہے اس کو ارس کر دوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اللہ تبارک وطلہ سورة التوبہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے یہ ایک تذکرہ ہے پورا اہل مدینہ اور اردگر کے جو لوگ تھے جو ایمان لے کر نیایت ہے منافقین کے بارے میں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو نہیں جانتے یعنی اپنے طور پر آپ نہیں جانتے ہم جانتے یعنی اللہ تبارک وطلہ جانتا ہے ان کے بارے میں فرمایا ہم ان کو دو دفعہ عذاب دیں گے وہ دو عذاب کونسے ہیں ایک دنیا کے اندر وہ عذاب جو جنگ کی صورت میں ان کے پر آیا اور دوسرا وہ عذاب جو قبر میں ان کو دیا جائے گا پھر اس کے بعد یہ بڑے عذاب کی طرف پھیلے جائیں گے یہ بڑا عذاب کونسا ہے یہ بڑا عذاب قیامت کا عذاب ہے اس سے پہلے ان کو دو مرتبہ عذاب دیا گیا ایک عذاب دنیا کے اندر کی جنگ کی صورت میں ہوا اور یہ مارے گئے یا وہ قیدی بنا لیے گئے اور دوسرا عذاب عذاب قبر کے صورت میں ہوا آگے مزید اس حوالے سے عدلہ اور دلائل موجود ہیں لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے سوال یہ کیا ہے درمیان میں کہ جب عذاب قبر ہو گیا تو قیامت کا جو عذاب ہے اس کا کیا معنی رہے گا یعنی قیامت میں ہی عذاب دیا جائے گا تو عذاب قبر کیوں دیا جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم مومن ہیں اور مومن کا یہ ہے جو غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں دیکھیں ایمان لے کر آتے ہیں بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی عمومی طور پر اگر ہم غور کریں تو عقلی طور پر ہمیں بعضوں کا دلیل نہیں ملتی لوجیکلی وہ ہمیں دلیل ملے گی نہیں ہوگی ضرور اس کی لیکن وہ ملے گی نہیں اگر بالفرز نہ ملے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مومن قرآن و حدیث کو اس بنیاد پر رد کر دے گا یعنی اگر اس کی عقل اس کی لوجیک کو تلاش نہ کر سکی وہ وہاں تک نہ پہنچ سکا تو اس کا مطلب ہے کہ مومن اس کا انکار کر دے ہرگز ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہمارا جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے جب قرآن و حدیث سے ایک چیز ثابت ہو گئی تو ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو عذاب دے گا وہ اشدد العذاب ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے اور بندہ جب قبر کے اندر داخل ہوتا ہے تو قبر کے حوالے اسی سے مبارکہ موجود ہے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے گویا کہ قبر کے اندر بندہ جب داخل ہو گیا تو وہ آخرت کے اندر داخل ہو گیا اب یہاں پر اس کا عذاب کا سلسلہ شروع ہوا اگر نعمتیں ملنی ہے تو یہاں سے نعمتیں ملنی شروع ہوئیں لیکن قبر کا جو عذاب ہے یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے اب قبر کے اندر کسی کو عذاب دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کے عذاب کے مقابلے میں اس کو بڑا عذاب دیا گیا بلکہ بڑا عذاب اس کو قیامت کے نہیں دیا جائے گا اچھا یہاں پر دو باتیں ہیں نمبر ایک بات یہ کہ وہ شخص کے جو دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا تو چونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جس کا ایمان سلامت رہا بالآخر اس نے جنت کے اندر جانا ہی جانا ہے کہ ایمان سلامت ہوگا تو احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جس کے دل کے اندر رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو جس کا ایمان سلامت ہے اس نے جنت کے اندر جانا ہے اب جس کو عذاب قبر دیا گیا مومن ہے اور اس کو عذاب قبر ملا ہے تو احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ عذاب قبر اس کو قیامت کے عذاب کے لئے کفایت کر جائے گا یعنی مومن کو اس کے گناہوں کی سزا یہ قبر کے اندر دے دی گئی تو بہت سارے مومن وہ ہوں گے کہ اب قیامت کے دن وہ بالکل آرام سے یعنی ان کو اب قیامت کا عذاب نہیں دیا جائے گا ہاں جن کے گناہ بہت بڑے بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس پر نہ ہوئی تو پھر قیامت کے دن اس کو عذاب یہ الگ سے دیا جائے گا لیکن جو کفار ہوں گے ان کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا کہ یہاں پر قبر میں عذاب دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن بڑا عذاب دیا جائے گا اب یہ سمجھ لیں کہ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے سورہ یاسین کی ایک آیت ہے اس میں یہ موجود ہے کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں جو ہے وہ ہمارے اس برقت سے اس خوابگاہ سے اٹھا دیا ممر قدینا کس نے اٹھا دیا ہمارے اس خوابگاہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر عذاب قبر ہوتا تو یہ قبر کو خوابگاہ کیوں کہتے ہیں خوابگاہ تو وہ تین جابے بندہ آرام سے رہے تو اس کو یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر یہاں تو چلیں ابھی ایسی لگے ہوئے ہیں اور یہ ایسی بند ہو دوپیر کا ٹائم ہو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں گرمی لگ رہی ہے پنکھے کھلے ہوئے ہیں ہلکی ہلکی گرمی سی لگ رہی ہے تو ایک سختی ہمارے پر ہوئی ہوئی ہے لیکن اگر ہم اسی گرمی کے اندر باہر نکل ہیں تو پھر کیا ہوگا وہ بڑی سختی کے اندر ہم آ جائیں گے ایک چھوٹی سختی سے بڑی سختی کی طرف ہم چلے گئے پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس سے بہتر تو ہم اندر تھے یعنی وہ جو چلچلاتی دھوپ ہے جس میں ہمارے پاؤں جل رہے ہیں لو لگ رہی ہے تو اس سے بہتر تھا کہ اندر کی جو ہلکی پھلکی گرمی تھی اسے ہم سہے لیتے ہیں تو اسی طرح جو قبر کا عذاب ہے وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ایسا ہی ہے کہ جب ان کو عذاب وہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ اس سے بہتر تو ہم قبر کے عذاب کے اندر تھے تو ہمیں اس خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا یہ زیادہ سختیں سختیں بنسبت جو پہلے تھی وہ تو خوابگاہ ہوگئی ہے ہم بھی مثال دے رہا ہوں کہ باہر چلچلاتی دھوپ ہے تیس دھوپ ہو رہی ہے اور اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ایسی نہیں چلنے مثال کے طور پر تو ہم یہاں پریشان ہو کہ باہر نکلے لیکن باہر نکلے تو پتہ چلا کہ وہاں تو پاؤں رکھنے کی جڑت نہیں ہو رہی ہماری تو ہم کہیں گے اس سے بہتر تو کیا تھا اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں تو اسی طرح یہ عذاب قبر کے حوالے سے ہے کہ عذاب قبر ایسا عذاب ہوگا کیامت کا ایک اپنا منظر جس کے بارے میں قرآن پاک میں شینکڑوں ایسی آیات مبارکہ جی بالکل تو صحیح ٹھیک جی مزید کچھ اس پر مزید اس حوالے سے دیکھیں کہ احادیث طیبہ کے حوالے سے تو اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کا تذکرہ کیا ہے اور یہ عذاب کا تذکرہ ہر ایک کے لیے موجود ہے جیسے مثال کی طرح بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے وہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے یعنی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس سے بچنا مشکل تھا یہ چاہتے تو اس سے بچ سکتے تھے لیکن یہ بچے نہیں ان میں سے ایک تھا کہ جو شعب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا دوسرا وہ تھا کہ جو چگلی کیا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے وہ تہنی منگوائی اور اس کو توڑ کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کی قبر پر ایک ایک حصہ لگا دیا اور فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ خوشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے یہ بخاری مسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے اور اسی طرح اور احادیث طیبہ موجود ہیں علماء نے اس حوالے سے لکھا کہ اس باب کے اندر یعنی عذاب قبر پر متواتر حدیثیں ہیں تواتر کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں اور اسی بنیاد پر ہمارے آئیمانیں چاہے وہ امام آزم ابو حنیفہ ہوں چاہے وہ امام مالک ہوں چاہے وہ امام شعفی ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں ان تمام نے اس بات کو لکھا ہے کہ عذاب قبر حق ہے امام شعفی رحمت اللہ کا قول جو ہے امام بیحقی رحمت اللہ نے اپنی کتاب منعقیب الشافعی کے اندر لکھا ہے عذاب قبر حق ہے اور اہل قبور سے قبر والوں سے سوال کرنا یہ بھی حق ہے یعنی ان سے سوال کیا جائے گا یہ بات ثابت ہے اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کا فرمان ہے کہ عذاب القبر حق یعنی عذابِ قبر یہ حق ہے اور اس کا انکار وہی شخص کرے گا کہ جو گمراہ ہوگا یا گمراہ کرنے والا ہوگا وہ عذابِ قبر کا انکار کرے گا ورنہ ہمارے اسلاف سلفن خلفن اس بات کو بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور قبر کے اندر سوالات یہ کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عقیدے کی حفاظت فرمائے ویسے تو اس پر اور بہت سارے دلائل ہیں امام بیحقی رحمت اللہی تلالے مشہور محدث گزرے ہیں ان کی ایک مستقل کتاب ہے اس باتو عذابِ قبر آپ نے پوری کتاب لکھی ہے عربی زبان میں یہ کتاب ہے اس کا ترجمہ بھی اردو کے اندر ہو چکا ہے جس میں آپ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ عذابِ قبر یہ ہوتا ہے اور اس پر آپ نے آیات اور احادیثِ طیبہ یہ ذکر فرمائی کیا بات ہے یعنی اس پر بہت سا کلام بلکہ پورے پورے علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں دارولتہ اہل سنت نے بھی ایک بہت بڑا تفصیلی فتوہ ہے اور اگر ناظرین آپ چاہتے ہیں اس فتوے کا مطالعہ کریں تحریری طور پر اگر آپ کو اس پر بھی مواد چاہیے تو انشاءاللہ و لذید آپ دارولتہ اہل سنت کی ویب سیٹ پر بھی اور دارولتہ اہل سنت کے فیس بک پیج پر بھی یہ دارولتہ اہل سنت کا یہ ایک ہی اوفیشل پیج ہے دارولتہ اہل سنت کے نام سے ہی ہے اور آپ جب اس وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ و لذید آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اوفیشل پیج ہے جس کو پر دارولتہ اہل سنت کے ہی مفتیان اکرام کی ایکٹیویٹی اور ان کے یعنی شریع مسائل کے کلپس ہوں گے تحریری فتوہ جات ہوں گے وہ آپ کو انشاءاللہ و لذید وہاں پر ملیں گے آج کل یہ بھی ہے حسان صاحب کہ بس جلدی مل جائے یہ ہے جیسے جواب بھی کرتے ہیں آپ کو بھی لوگ ورس اپ کرتے ہوگے پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں جواب مانگتے ہیں اگر تھوڑی دیر ہو جائے جی بالکل مانگتے ہیں لیکن برحال وہ ان کی دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے جس کو کیا گیا جس کو بھیجا گیا اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ حدیث پاک بھی موجود ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی حاجتیں جس کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اس سے بندوں کی حاجت کو متعلق کر دیتا ہے اور وہ رقم کی صورت میں پیسو کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو مالدار بنایا اور لوگوں کی حاجتیں اس سے متعلق کر دیں کہ لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں اور یہ علم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے منصب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے نعمت اور لوگوں کی حاجتیں اس سے متعلق کر دیتا ہے اور جب تک وہ بندہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا رہتا ہے تو وہ نعمتیں اس کے پاس رہتی ہیں ورنہ پھر اس کے بعد وہ نعمتیں اس کے پاس نہیں رہتی ہیں تو جن کو اس طرح کے میسیجی اس سوال کی صورت میں آتے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ لوگ ان سے دینی مسائل کو پوچھ رہے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا ہمارے دور کا شفیق بھائی کہ واتس اپ ہے بالخصوص واتس اپ جو ہے یہ ایک ایسی سہولت ہے کہ اس میں یعنی جو بندہ یعنی بلکل آسانی کے ساتھ ہر چیز ہو جاتی ہے تو اب ایک دفعہ سوال بھیج دیا اب سوال بھیجنے کے بعد پلیز رپلائے پلیز رپلائے پلیز رپلائے اس طرح کر کے کر کے وہ بھیجتے رہتے ہیں بھیجتے رہتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات بعضوں کے نمبر یہ عام ہو جاتے ہیں جیسے میرا اپنا نمبر ہی عام ہو گیا بہت سو تک پہنچ گیا اب اتنے واتس اپ آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ ان کا جواب دینا یہ ممکن نہیں ہوتا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جواب دے دیے جاتے ہیں بہت دفعہ جواب نہیں دی جا سکتے تو اس لیے اگر آپ کسی بھی عالم دین کو کسی بھی مفتی اسلام کو میسج کرتے ہیں یا آپ ویٹس اپ کرتے ہیں یا آپ کال کرتے ہیں اگر آپ کو ان کی طرف سے جواب نہیں ملتا تو آپ حسن زن ان کے ساتھ قائم رکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا سوال آیا اب اس کی نیچے اور سوالات کی لین لگی بھی کام مصروف ہو گئے کھول کے پھر دیکھا جب ویٹس اپ تو پتہ چلا کہ اوپر ایک اور لین دوبارہ لگ چکی ہے اور ان کے سوالات نیچے جا چکے ہیں تو اب اتنا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک کو جواب دیا جا سکتے ہیں تو پھر آپ ایسا کے ساتھ اس نے زن رکھا کریں کہ انہوں نے کا جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ تکبر کر رہے ہیں یا ان کے بارے میں آپ کوئی عصہ گمان رکھیں بلکہ اچھا گمان رکھا کریں کہ ممکن ہے کہ اپنے مصروفیات کی وجہ سے وہ جواب نہ دے سکتے ہیں سیکھنے کے مواقع بھی موجود ہیں الحمدللہ دارولتہ اللہ سنت ہیں دارولتہ اللہ سنت کے تین نمبر ہیں اور ظاہر ہے وہ ایک اپنے اوقات کار کی اندر ان کو چلایا جاتا ہے تو اگر آدمی اس طریقے سے تھوڑا سا اپنا وقت بھی نکالے ماشاءاللہ یہ تین نمبر آپ اس کی تصویر آپ لے لیں اور ماشاءاللہ یہ بلکل واضح کر کے تینوں نمبر بہت بڑی نعمت ہے اصل میں یہ دعوت اسلامی کا ایک فیضان ہے امیرالسنت کی ایک تربیت ہے کہ لوگ شرع مسائل پوچھنے کی طرف راغب ہیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ شرع مسائل پوچھیں اور جن سے سوالات کیا جارہے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر واقعی وہ جواب دینے کے قابل ہیں صحیح جواب دے سکتے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن وہ یہ کہ سوال کرنے والے کو بھی پھر اس حوالے سے تھوڑا سا سبر اور انتظار یہ کرنا چاہیے ماشاءاللہ آپ کو بہت برکتیں اتا فرمائے حضرت سوالات کا تو اتاعتنا بن چکا ہے میسیجیز بھی اتنے کال بھی بہت زیادہ ہیں پہلے کچھ کال لیتے ہیں جی آپ چلائیں آصف مدنی کسور پنجاب پاکستان سے ذکر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ہاں اطراف میں قرآن پاک کی بانڈنگ کرنے والے مساجد میں آتے ہیں اور خود ہی قرآن پاک وہاں سے نکالتے ہیں اور سپیکر کھول کر اس کا چندہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک ہیں اتنے ہیں تو اتنے پیسے چاہیے تو اس طرح وہ پیسے وغیرہ کٹھی ہوتے رہتے ہیں جبکہ کسی کے ساتھ کوئی ریڈ وغیرہ فکس نہیں کیا ہوتا تو اس والے سے رہنمائی فرمائے جائے کہ اس طرح ان کا کرنا کیسا ٹھیک ہے دوسری کور بجلد یہ ایک شخص ہے وہ مذہور ہے اس کا والد فوت ہوئی ہے زمین اس کی وراست کی ہے اس کے قزم نے اس سے چھین لی ہے اس نے آگے سیل کر دیا جس نے خریدی ہے اس نے اس جگہ پر درس بنائے مدرسہ بنائے کیا وہ جائد ہے یا ناجائد ہے اللہ حکم جی دونوں سوال لیتے ہیں پہلا سوال یہ کراچی میں بھی ہوتا ہے اور پنجام میں تو بلکسرت ہوتا ہے کیا کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اصل میں اول تو اس طریقے سے کہ پہلی بات تو خود سائل نے کہہ دی کہ کچھ تے نہیں ہوتا اس کے اندر یعنی عجرت تے کرنا اگر کوئی کام کروا بھی رہا ہے تو وہ عجرت تے کر کے کام کرے گا اب کرتے یہ ہیں کہ یہ قرآن پاک نکالتے ہیں اور اس کی بینڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے چندہ وصول کرتے ہیں تو یہ شرعان جائز نہیں ہے جیسا کہ اس کی ایک اور مثال کہ جیسے جو گاڑیاں ہوتی ہیں ہم کسی بھی سٹوپ پر کھڑے ہوتے ہیں سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگ آکے بچے اور بچیاں جو ہوتی ہیں وہ آکے پانی ڈال کے اس کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پیسے مانگتے ہیں اور وہ اس کی عجرت ایک طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہوتا عجرت کی طور پر انہیں دینا یہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے جو روئیہ ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں دیکھیں کسی بھی سائل کو جو سوال کرنے والا ہے جس نے آپ سے مانگا ہے اگر وہ پیشاور ہے یعنی پروفیشنل ہے تو اس کو دینا نہیں چاہیے یہ ایک الگ بات ہے یہ ایک الگ میٹر ہے دیں اس کو کہ جو ضرورت مند اور حاجت مند ہے لیکن کبھی بھی کسی سائل کو کسی بھی سوال کرنے والے کو کسی بھی فقیر کو جھڑکنا نہیں چاہیے جھڑکنے سے منع کیا گیا سوال کرنے والے کو ہم جھڑکے نہ ڈانٹے ڈپٹے نہ آپ پیار و محبت کے ساتھ ان کو منع کر دیں کیا کریں دو طرح کی باتیں ہیں محب صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ تیہ نہیں ہوا اور اس نے آکے گاڑی کا شیشہ صاف کر دیا اب یا تو اس نے اتنا وہاں پہ سپریک لگا کے جو ہیں نا وہ صرف ڈال دیا یا کچھ پانی ڈال دیا اب آپ گاڑی چلا بھی نہیں سکتے اب آپ کچھ دیر رکھیں گے کہ یہ صاف کر ہی لے اس کے بعد جو دینے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک تھوڑا سا دل کچھ کبھی غصے میں آ جائیں گے کبھی نرم بھی ہوتا ہے اب وہ دس روپے اگر دیتے ہیں اس انداز سے تو کیا ہے دیکھیں پھر سراحت کر کے دے دیں کہ یہ آپ کی عجرت کے طور پر نہیں ہے کیونکہ یہ کام نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ایسے ہی آپ کی مدد کے طور پر آپ کو یہ رکم اور دوسری بات جو آپ نے کہا جھڑکنا نہیں ہے بالکل ایسے ہی ہے سائل کو جھڑکنے کی ممانت فرمائے گی لیکن اگر وہ چھوڑے ہی نہ ٹھیک ہے اب بعض گاڑیوں کے دروازے پکڑ لیں گاڑیاں کھول دیں شیشوں کو پکڑ لیں اور یا دکان کے اندر آ جائیں ٹھیک ہے اب اس کے پاس کہا کہ ادھر کچھ اور اور اس کی مصروفیت چل رہی تو کیا انداز کی تیار گئی لیکن اپنا دفاع کرنا اپنی چیز کا بچاؤ کرنا اپنے سے تکلیف دور کرنا یہ ہر ایک کا حق ہے ٹھیک ہے وہ جائز طریقے سے کسی بھی طریقے سے اس کو دور کر سکتا ہے صحیح لیکن یہ صورتیں ہوتی ہیں لیکن اتنی نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ جس کو ہم منع کریں اور پیار سے منع کرنے کی بنیاد پر ایسا نہ ہو جائے بعض اوقتے ہیں خود جڑکنے والا کہ جس سے مانگا گیا ہے دیسرا بندہ کہے گا کہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے ظاہرہ آپ یہ گاڑی میں بیٹھا ہے ایک رکیٹیشن گاڑی ہے اس کے ششے بندے اگر بلفرد اس کو کسی نے کہہ بھی دیا مانگا اس سے چلے اس نے نہیں دینا تو اب اس کا یہ تو نہیں ہے بیتکل ششہ نیچے کریں چار گالیاں دے دیں تو پھر اس کے بعد اس کو منع کریں یہ تکبر بازوں کا تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اپنا غصہ نکالنے کے لئے ہوتا ہے تو آپ جڑکے نہ آپ دینے سے منع کر دیں اور اس کو نہ دیں ماشاءاللہ موسیقی ایک سوال آ رہا ہے یہ آپ نے بولا ہے متواتر حدیث یہ کیا ہوتی ہے متواتر حدیث یہ ایک حدیث کی قسم ہے جس میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے زمانے سے لے کر جب تک حدیثیں لکھی جاتی رہیں اس وقت تک ہر زمانے میں اتنے افراد اس حدیث کو روایت کریں کہ عقلی اعتبار سے عادتاً عمومی طور پر ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو یعنی اتنے افراد بیان کریں ایک ہی بات کو کہ ہماری عادتاً اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے جھوٹ کے اوپر جھوٹ پر ایک نے یہ بات کہی دوسری نے بھی وہی بات کہی تیسری نے بھی وہی بات کہی چوتھے نے بھی وہی بات کہی بندرہ دس پندرہ بندے افراد اسی طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو ہر کوئی کہے گا کہ ہر سارے کے سارے تھوڑی جھوٹ بولیں گے ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہیں عدد نہیں ہے بس کہ عادتاً عام طور پر یہ لوگ ایسا نہیں ہو سکتا ہر زمانی کے اندر اتنے افراد اس بات کو بیان کرتے رہیں تو ایسی حدیث کو حدیثیں متواتر کہتے ہیں اور بھی اس کی شرائط ہیں اور یہ جو تواتر والی حدیث ہے اس کا انکار کرنے کا کیا ہوگا اس کا انکار کرنا عام طور پر اس میں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک متواتر لفظی ہوتی ہے ایک متواتر مانوی ہوتی ہے لفظ بھی ویسے ہوتے ہیں اور بعض وقت مانا ویسے ہوتے ہیں تو اس کی بعض صورتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو کفر تک پہنچ جاتی ہیں اس کے انکار میں کہ اس کے اندر بات جو ثابت ہوتی ہے وہ دین کی ایسی بات ہوتی ہے ورنہ اس کا انکار جو ہے وہ گمراہی تک بندے کو لازمی طور پر پہنچا دیتا ہے بہت سے سوالات آ رہے ہیں اور دردتال سنت کا ناظرین حسن ہی یہی ہے ہم موضوع شروع کرتے ہیں لیکن سوال کرنے والا تو اپنی مرضی کا یا اپنی درپیس جو اس کو سوالات ہوں گے وہی کریں گے تو اسی سے ایک سوال ہے حسن صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بولتے ہیں بہت خوبصورت انداز ہے اللہ کریم آپ کو برکتہ فرمائے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی چیزیں جو پرانی ہو گئیں تو اب ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں اس پر کیا کہتے ہیں مسجد کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو خاص کسی نے دی ہیں یا اس چیز کی خریدنے کے لیے رقم دی ہے جیسے مثال کے لیے پنکھا لگانا ہے پنکھے کے لیے کسی نے رقم دی کہ پنکھا لگا لیجی یا کسی نے پنکھا ہی لاکے دے دیا اب وہ پنکھا اس قابل ہو گیا کہ ایسا نہ رہا کہ چل سکے استعمال کے قابل نہیں رہا یا اور پنکھے آ گئے اور اس پنکھے کو سنبھالنے کی اب جگہ بھی نہیں ہے موجود اور وہ بعد میں بھی استعمال نہیں ہو سکتا یعنی اب مسجد کے کام نہیں آ سکتا تو پھر اس صورت میں ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مالک کی طرف لوڑ جاتی ہیں جس نے دی تھی تو اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس کو آپ بیش دیں اور مسجد کے کسی اور کام میں استعمال کر لیں تو ایسا کر سکتے ہیں اور دوسری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو مسجد کے لیے عمومی چندے سے خرید دی جاتی ہیں چندہ ہوا اور اس چندے کے ذریعے عمومی چندہ ہوا مسجد کے کاموں کے لیے مسجد کی چیزوں کے لیے اور اسی میں سے وہ چیز خرید دی گئی تو اب یہ قابل استعمال نہ رہی اتنی پرانی ہو گئی کہ اب استعمال نہیں ہو سکتی یہ بیچی جائے گی یعنی ٹین ڈبے والے کو بیچی جائے گی تو اس صورت میں جو وہاں متولی ہے ایسے معتبر لوگ ہیں تو جو مارکٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے اس کو بیچ کر اس کی رقم کو مسجد کے اندر استعمال کریں یا جب پہلا آپ نے کہا مالک تو آپ ناظرین کو یہی سوال تو دوسرا سوال آگے یہی ہوتا آپ کبھی تیاربہ ہوگا جب بھی کوئی یہ والا مسئلہ ہم سے وقف کے متعلق یا اس کے متعلق اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مالک سے پوچھنا ہے تو اگلا سوال آپ خود ہی بتائیں کیا کرتے ہیں لوگ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں مالکہ ہے جی مالک کون ہے دیکھیں اس میں بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے یعنی بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پتہ ہوتا ہے کہ میں فولانے دیں ہیں کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں چھپانے کا تو رواج کم ہی ہے لوگ ظاہر کر کے یہ عام طور پر دیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اور بالفرض اگر معلوم نہ ہو تو پھر اس کی حصیت وہی ہو جائے گی کہ بیج کر مسجد کے اندر ہی استعمال کیا جائے گا اچھا اس کو پھر بیج کر جو ہے وہ مسجد کے ویسے تو شریف فقیر کی طرف جاتے ہیں لوٹ کر لکتے کے آقام آ جاتے ہیں لکتے کے آقام آ جاتے ہیں ہوتا یہ کہ وہ شریف فقیر کو دیتے ہیں تو چونکہ مسجد کی چیز ہوتی ہے تو وہ بیج کر مسجد کے اندر اس کی رقم دے دیتے ہیں ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا وہ ہماری بات آگے چلتے ہیں یہ قرآن پاک کے جو انہوں نے اعلان کر دیئے بھائی کہ یہ قرآن پاک آئے ہیں مسجد میں ہم نے اتنے قرآن پاک بنا دیا اچھا دو تین مسجدوں سے ایسے کیس آئے اعلان کرتے رہے اور قرآن جوڑ کے رکھ دیئے سارے سہن میں اچھا یہ لوگ اتنے چلاک ہیں اس طرح کے بھی جو ایک گروپ ہے جو کام کرتا ہے یہ کریں گے نماز کے ٹائم نماز سے ایک گھنٹہ پہلے آئیں گے ٹھیک ہے یا تو آپ ان کو بلائیں نا صبح آٹھ بجے آ جائیں اور گیارہ بجے کام ختم کر کے آپ چلے جائیں تاکہ نماز بڑے آرام سے لوگ ایسے نہیں کریں گے نماز کا کوئی بیچ میں وقت آ رہا ہوگا اس کے پورے سہن میں مختلف قرآن پاک پھیلا دیں گے ٹھیک ہے اور اعلان نماز میں اعلان مائک پہ اعلان کہ آپ پیسے بھیجئے اتنے قرآن پاک شہید ہیں لوگ بچارے جذبے اور ثواب کے لئے بیجتے ہیں پتہ چلا وہ وہ سب کچھ پیسے لئے اور چلے گئے ہاں تو غلط ہے نا نہیں دیں گے ان کو پیسے ان کا لینا بھی چاہیز نہیں ہے یہ انداز یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس میں دیکھیں اگر مسجد کے قرآن اول تو اس پر دو طرح کی باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کس علاقے کے اندر قرآن دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہوتا یہ ہے کہ بعض مسجد کے اندر اتنے قرآن پاک دیے جاتے ہیں کہ وہاں پر اس کی حاجت نہیں ہوتی علماریوں کے علماریاں بھر جاتی ہیں تو اول تو قرآن پاک دینے والے کوشش یہ کریں کہ ایسے مقامات پر دیا کریں کہ جہاں پر اس کی ضرورت بھی ہو ضرورت بھی ہو اور اگر کسی مسجد کے اندر اتنے قرآن ہو گئے ہیں کیا وہ استعمال نہیں ہو سکتے بہت زیادہ ہیں تو پھر یہاں قرآن پاک کے حوالے سے فقہ اکرام نے اجازت دی ہے کہ وہ کسی اور مسجد کے اندر دیے جا سکتے ہیں اچھا اب شہید ہو گئے ہیں اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو اگر اس کی بینڈنگ کروانا ممکن ہے تو کسی اسے چندہ لے کے اس کی بینڈنگ کروالے ضروری تو نہیں کہ ایسے افراد ہی سے کروائی جائے بینڈنگ کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں تو وہ قرآن پاک جمع کر کے اس کی بینڈنگ کروالے یہ الیکٹریشن کا اگر کام مسجد کے اندر نکلتا ہے جو چلے وہ تو مسجد سے متعلقات کوئی ایسا کام ہے تو آپ اس کے لئے کوئی یہ تو نہیں کہتے الیکٹریشن آ کے پنکے کھوڑ لے اور چندے کا اعلان کرنا شروع کرتے بھی میں نے دس پنکے کھوڑ لی ہیں اب ان کے لئے آپ پیسے دے دیں تو کمیٹی کسی کو لاتی ہے تو اس سے کام کرواتے ہیں اس کو عجرت دی جاتی ہے تو یہاں قرآن پاک کے والے سے آپ اگر واقعی ایسے ہیں تو آپ ان کو نکال لیجئے انشاءاللہ آپ کو کئی ایسے اللہ کے بندے مل جائیں گے یہاں بھی آپ ان کو شہید جتنے قرآن پاک ہیں ان کے جلدیں اور جو بھی پار شہید ہیں آپ ان کو سیٹ کروا دیں پیسے وہ دے دیتے تو یہ کام تو بلکل آسان ہے لیکن کوئی کرنے والا ہوتا میں مسجد انتظامیہ سے کہوں گا بالخصوص جو مسجد کے ذمہ داران ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آتا ہے اور یہاں ایک اور بات بھی ہے مفتی صاحب یہ جو بھی موضوع چھڑتا ہے اس کی پتہ نہیں کتنی شکے ہیں بیچ بیچ میں ہمیں یاد آنے شروع ہو جاتی ہے بعض ایسے بھی ہیں واقعی مسجد انتظامیہ سے کہتے ہیں دیکھیں ہم مسجد کی نا تین ہزار روپے کی رسید کاٹ دیتے ہیں وہ آ رہا ہے قرآن بینڈنگ کرنے والے تین ہزار کی ہم رسید کاٹتے ہیں آپ ہمیں مسجد کے مائک اور یہ وہ سب چیزیں سہولت دے دیں کہ آج مغرب تک آپ کرتے ہیں جو کرنا ہے رام اس طرح کرنا اللہ اکبر تو جب بھی ایسا معاملہ ہو علماء سے ضرور آپ رہنمائی لیا کریں اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے اور ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں مسجد کی خدمت بھی نیکی مسجد کو آباد کرنا بھی نیکی مسجد کو بنانا بھی نیکی مسجد کے اندر نمازیوں کے لئے کوئی اچھی سہولیات مہیا کرنا یہ بھی مسجد کی آباد کری ہے یہی مسجد کو آباد کرنا ہے اللہ ہم سب کو ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ کہنے کہ یہ جملہ بڑا بولا جاتا ہے جب کسی نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے اللہ کو نیک بندوں کی ضرورت ہے دی یہ تو کفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے محتاجی ثابت کرنا ہے یعنی ضرورت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اسے چیز کا محتاج ہے تو اللہ السمد اللہ تو بینیاز ہے وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے سب اس کے محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آلمین سے بے پرواہ وہ غیر محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں وہ غنی ہے سب اس کے محتاج ہیں تو یہ جملہ گفریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے سب کو اس کی ضرورت ہے اللہ اکبر یعنی کیسی چیزیں آدمی خود ہی کومنٹس کر دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا وہ معاملہ ہو گیا اچھا ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ نبالک کو تحفے دے کر پھر انہی سے واپسی لے لیں ٹھیک نہیں ہے نبالک ہو یا بالک ہو کسی کو بھی تحفہ دیں تو ایک تو ہوتے ہیں موانع حبا یعنی جس کو دے دیا اب کچھ ایسی رکاوٹیں پائے جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کسی کو تحفہ دے دیا ہے تو اس کو لینا یہ درست نہیں ہے حدیث پاک میں اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسا کتہ ہوتا ہے وہ کئے کر کے چاٹتا ہے اپنی ہی کئے کو چاٹتا ہے تو اسی طرح اگر کوئی کسی دوسرے کو تحفہ دیتا ہے اور پھر اس کو واپس لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے اور مومن کے لئے بری مثال نہیں ہونی چاہیے تو لہذا تحفہ اگر کسی کو دے دیا تو پھر اس کو واپس دانے یعنی بعض چیزیں وہ کہ جن کی وجہ سے تو واپس لینا جائز ہی نہیں ہے لے ہی نہیں سکتا اور جہاں کچھ رخصت یعنی رخصت ان معنوں میں کہ لے لیا لیکن گناہ ہونا کلک باتیں اس کی اتنی مضمت میان کر دی گئے کہ گویا کہ یہ کہ چاٹ رہا ہے اور یہ کرنا تو برحال ان چیزوں کبھی خیال رکھنا چاہیے مزید کال سنائے آپ ایک ساتھ آپ دو تین کال دے دیں تاکہ اچھے کچھ سوالہ شامل ہو جائیں شفیق صاحب آج ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت اتفاق سے تقریبا پورا ہی دیکھنے کا موقع ملا سعادت ملی الحمدللہ آپ کی ہوسٹنگ اور اب بہت اچھا انداز یہ لگا ماشاءاللہ یہ بلکہ شاید دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کو بہت اچھا اور مضبوط کرنے کے لئے مجلس کا یہ اقدام تو مجھے بہت پسند آئے ماشاءاللہ بہت اچھے اور آپ کا انداز بھی بہت میٹھا پیارا اور آپ کی جواب پس کی ڈسکس تھی وہ بھی بہت اچھی تھی ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو نظر بس سے بچائیں بہت مزاہر ماشاءاللہ آمین آمین جزاکاللہ بہت شکریہ رکنے شروع آجی امین صاحب تھے اور یہ کیا کہتے ہیں آپ اس وقت کیا ہونا چاہے جس تعریف کو اگر کسی کے حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ایک انداز ہونا چاہیے کیا کرتی بلکل حوصلہ افضائی کرنی چاہیے حوصلہ افضائی سے ہی آگے بڑھتے ہیں لوگ اور جس کے حوصلہ افضائی کی رہا اس کو چاہیے کہ وہ جزاکاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ دل افتال سنت کے اپنے حوصلہ افضائی کی ہے ماشاءاللہ آج صاحب ہم دعوت دیتے ہیں آپ اس کو پورا مسلسل دیکھا کریں انہوں نے کہا میں نے آج پورا دیکھا ہے تو یہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی اگر آپ اس میں ایسی کوئی چیز پھائیں تو آپ وہ بھی ضرور کریں انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ آپ کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور قبلہ امیر علیہ السنت جو ہماری تربیت فرماتے ہیں کس انداز سے ہم نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے ہمیں بھی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی مزید کالچنل مفتی صاحب آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور آپ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور حسان بھائی کی بھی کیا بات ہے دعاوں میں رکھئے گا جزا کرلہ کیا بات ہے مفتی حسان صاحب تو ماشاءاللہ حضرت بہت سے یہ فیس بک پہ بھی ایسے میسیجز آ رہے ہیں آپ کو لوگ سلام بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سلسلہ اور پروگرام عقیدے کے حوالے سے ہمیں جو ہے آپ سے کئی چیزیں اور بھی سیکھنی ہے تو آپ بھی کوئی بتائیں کہ آپ کیا کیا کچھ ہے آگے کے کیا پلانے دیکھیں انشاءاللہ سلسلوں میں سوالات تو شامل کیے جاتی رہیں گے باقی اس کے علاوہ ہمارا ایک پوراکس پروگرام ہے فرض علوم کے نام سے تو اس میں میرا اپنا ایک جو موضوع تھا وہ عقائد اسلام ہی تھے تو عقائد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا ہمارے عقیدے ہونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انبیاء اکرام علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے دیگر کئی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عقیدے کیا ہونے چاہیے یہ فرض علوم کے اندر میرا ایک پورا ٹوپک موجود ہے تو اس میں بھی آپ سن سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ انشاءاللہ تبارک وطلہ اللہ نے چاہا تو ہمارے سلسلوں کے اندر انشاءاللہ ان کو بیان کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ آپ مدنی چینل کے ناظرین علمہ حق علمہ علیہ السنت سے مربوط رہیے مدنی چینل کے یہ پروگرام دارو لفتہ علیہ السنت اس میں ہماری کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ مسائل پر آقامات پر عقائد پر گفتگو ہو اور کچھ ایسے انداز سے گفتگو ہو جائے اور میں ایک سوال ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں اس کو مزید اگر اس سے متعلقات ہیں تو ایک دو اور بھی جو ان سے پوچھنے کی کوشش ہوتی تاکہ اچھی طرح ناظرین کے بھی وہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں اور انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ بھی انشاءاللہ ملے گا ایک سوال میں کر کے پھر سلسلہ ختم کرتے ہیں کہتے ہیں نماز شروع کر دی اللہ اکبر اور پڑھ سنت رہ دے اللہ اکبر پڑھنے کے بعد کوئی نیت تبدیل کر سکتے ہیں نہیں اب تو نیت تبدیل نہیں ہو سکتی نیت جب ایک دفعہ کر لی تو وہی رہے گی ہاں اگر کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اب دوسری نیت کی تو پھر وہ دوسری نماز شروع ہو گی سنت شروع کی اور اللہ ناؤزو باللہ اس کو توڑ ڈالا اب دوسری نیت کریں گے تو پھر ایک الگ بات ہے ورنہ برحال نیت چینج نہیں ہو سکتی ہے اور نماز توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ اپنے آمال کو برباد نہ کرو باطل نہ کرو یعنی ان کو شروع کر دیا تو اس کو ختم نہ کرو اس کے جو چلے میں مزید سوال بھی تھوڑا کھول دیتا ہوں شہر ناظرین کہیں کہ جیسے کہہ رہے کہ اثر کے اندر آئے اب اثر کی نماز پڑھنی ہے بس اوقات ہوتا ہے کہ یہ ذہن بھی ہوتا ہے کہ غیر موقدہ سنتیں ہیں اور فرض اہم نے نیت کر لی اور نیت سنت کے طور پر کی کہ میں سنتیں ہیں گرچہ غیر موقدہ ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں نماز شروع کر لی اب ہو رہا ہے کہ میں فرضی پڑھ لیتا ہوں چار اب آپ نے بتایا نیت تبدیل نہیں ہو سکتی اور نہ اس کو توڑا جا سکتا ہے اب توڑیں گے تو اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا لیکن تو سنتیں پڑھنی چاہیے کی نہیں غیر موقدہ بھی بالکل دیکھیں اس پر تو میں تفصیل کے ساتھ کئی مرتبہ بہن کر چکا ہوں کہ جو سنتیں اور نوافل ہیں یہ ہمارے فرائض و واجبات کے لیے ایک فصیل کی ایک قلعے کی حصیت رکھتی ہیں ایک باؤنڈری وال کی حصیت رکھتی ہیں یعنی ہمارے جو فرائض محفوظ رہیں گے واجبات محفوظ رہیں گے اور شیطان وہ چھڑوائے گا تو اس کو دیر لگے گی جس طرح کسی گھر کی فصیل ہوتی ہے باؤنڈری وال ہوتی ہے تو اس میں اگر وہ موجود ہو داکو کو گھر میں پوچھتے پوچھتے دے لگے گی چوڑ دیر میں پوچھے گا اور اگر کھلا گھر ہو تو وہ جب چاہے آ جائے گا تو اس لیے جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو ایک گھر کی اندرونی حصیت ہیں باقی جو نوافل اور سنن ہیں یہ ایک باؤنڈری وال ہے کہ شیطان ان کو چھڑواتے چھڑواتے بہت دے لگے گی کہ وہ فرائض تک پوچھے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کئی مرتبہ جب اس پہ آپ کا عظم بختہ ہو گیا کہ میں نے سنتیں بھی نہیں چھوڑنی تو فرائض فرائض کی طرح تو تصور وہ کم ہوگا اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے آمین بچاہین نبی جلہمین صلی اللہ علیہ وسلم نجانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے